گائج آج کس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بک کی لائبریری 3D افیکٹ کے ساتھ اور آج ہم بنائیں گے اس کو پیور ایسٹی امل سی ایسس بسکل ایڈوان سی ایسس اور سوائپر جیس کی ہلپ سے تو سوائپر جیس کے اوپر میں نے کافی دو ویڈیو اپلوڈ کر چکا اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا لیکن آج اس پہ آپ کو اچھی پریکٹیس ہونے والی ہے تو آج اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ ساتے کتنی اچھی ہے پائیتھن کی لائبریری میں نے آپ کو بنائی ہے تھوڑا سا ہینگ ٹائپ آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے اس کے اندر کیا کیا تھوڑا سی ہائی کوالیٹی کی ایمیج اس کے اندر میں نے انکلوڈ کری ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ایمیج وغیرہ ہے تھوڑا سا آپ کو سیٹ کرنا ہے بس ایمیج آپ کو تھوڑا سا کم سائز کی رکھنا ہے اور یہ آپ کا پرفیکٹلی کام کرے گا تو ایس ٹی ایمیل سی پلس پلس جاوہا اینڈ آپ دیکھ ساتے ہیں پائیتھن وغیرہ ہے تو یہ کافی صحیح سے چل رہا ہے چلو تو اب مجھے اس کو کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ میں میرے فولڈر سٹیکچر پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو اور وہاں پہ ہم اس کا فولڈر سٹیکچر پہلے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو گائج میں نے یہاں پہ آکے کیا کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ایک فولڈر کریٹ کیا ہے سوری بک ایل بی نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک آسٹی ایمل کے فائل ہے جو ہماری یہ والی اس کے اندر میرا آسٹی ایمل کا پارٹ ہوگا امیزز کے اندر وہی امیزز ہے جو آپ کو دکھ رہے تھی اور سی ایس ایس کا فولڈر ہے اس کے اندر ایک اسٹائل ڈوٹ سی ایس ایس کے ایک فائل رکھی ہوئی ہے اتنا سا میٹر ہے اور کچھ زیادہ نہیں ہے سب سے پہلے میں اسٹی ایمل کے اندر سلتا ہوں کھل میں سنمارک لگاتا ہوں اور اس کو اسٹی ایسٹ اپ کریٹ کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کیا کروں گا اور لنک کرنا ہے گائج سی ایس ایس کو تب ہی سی ایس ایس آپ کی ایکسٹرن سی ایس ایس ایسا وہ کام کرے گی ٹھیک ہے سی ایس ایس پاوفیکٹلی سٹائل ڈوٹ سی ایس 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 اور یہاں پہ میں سٹار پیڑنگ گائج میں کام کروں گا اس سخد , کویںszyst اند Mechanical ہم گائج میں اس کے پرسینٹ اندہ مہیم کروں گا اس کو پروپلک یر ایس ایس بھروں گا اور یاہم girlfriends میں اس کمپیلی رکھ گیا اور جو بہی اندہ پیڑ گا اسmicropeHoACE اس کا کو پروپل پسینٹ فرائی کر начала مائج س conduct خاند باوردر باکس ٹھیک ہے اب گائج میں اتنا میرا کام میکمپلیٹ ہوا ام کشنا کرو گا دیکھیں سب سے پہلے کرے کروں گا ... میں میں دیا کروں گا 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 ڈوٹ میں نام سے میں ڈیو کریٹ کردہ ہوں سب سے پہلے اس کا ویڈت میں پروپرلی 100% اور جو اس کی ہائٹ ہوگی وہ گا گا میں کروں گا 100 viewport ہائٹ اور بے گراؤنڈ کا یوز کروں گا میں اور اونلی بے گراؤنڈ کا یوز ہی کرنا ہے گا ڈاگراؤنڈ کا یوز کرنا ہے لینئر گریڈی نیٹ کا یوز کر کے تو رائٹ سے میں کر دوں گا اس کو ٹریپل اور ایف اور وہ بھی 50% ٹھیک ہے اور ایک بار ریڈ کر دیتا ہوں وہ 50% اتنا ہی کرنا ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں اگر کوپی پاتھ یہاں پہ ہم سلتے ہیں کوپی پاتھ کرتے ہیں براؤزر کے اندر سلتے ہیں کنٹرل پلس وی کرتا ہوں میں تو غیج آپ دیکھ ستے ہیں میرے پاس کیا اس ٹیپ سے آ جکا ہے غیج اتنا ہمارا کام کمپلیٹ ہوا ٹھیک ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اب غیج میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو سمپل کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جانا ہے براؤزر کے اندر اور یہاں پہ آنا ہے ٹیک ہے یہاں پہ آپ کو آ کے کیا کرنا ہے ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جو میں نے پہلے والی ویڈیو کی اندر بھی بتایا تھا سوائپر جس کا ہم نے پریکٹیس کیا تھا تھا آج ہی بتا رہا ہوں سوائپر اور جس آپ کو لکھ دینا ہے سمپل سوائپر جس آپ جسے لکھتی ہو آپ کے سامنے یہ وینڈو اوپن ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے والا لنک ہے سوائپر the most modern mobile touch slider اور کافی اچھی ویب سائٹ اگائیز آپ کو اس میں کافی ہلپ ہوگا آپ کے ریجول وغیر سلائیڈنگ کا سارا میٹریل آپ اس سے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک بار اگر آپ کے پاس ٹائم وغیرہ ہوتا اس کو اچھے سے ریڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور پاورڈ ویڈ ٹوپ نوٹ اس کے اندر آپ اس کے اندر اس کی اپی آئی بھی آپ کول کر سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا آگے بات کریں گے ڈانٹ ووری تو دیکھ ستے گائز ٹھیک ہے اور گائز بتانا چاہوں گا ابھی آپ کو بی ام ڈپو کا لوگو دیکھ رہا ہے یہ بھی ہم نے جسٹ کریئٹ کیا تھا ٹھیک ہے ایڈوانس اس کے حلب سے آپ کو ویڈیو مل جائے گا پلی لسٹ کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے گا تو گائز بات یہ آتی ہے کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرنا سب سے پہلے سب سے پہلے گائز میں بتانا چاہوں گا گیٹ سٹارٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کو کلک کرنے کے بعد آپ کو یا تو اس کو آف لائن یوز کی دیئے یا پھر سی ڈیر آپ کو یوز کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے تو گائز میرے پاس کیا ہے اگر دیکھیں گائز آپ npm بغیرے کے ساتھ ڈیل کر رہے تو آپ یہ والا کوڈ ڈیوز کر سکتے ہو npm انسٹول سوائپر آپ کو کرنا تو انسٹول ہونے لگے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ ایک کام کیجئے سمپل سٹ آپ کو ٹوپ پی آنا اور یہاں پہ آپ کو انسٹولیشن کا ایک دے رکھا ہے there are few options on how to include import swiper into your project تو یہاں پہ آپ کو یہ a use swiper from cdn ہے اس کو آپ کو کوپی کر لینا یہ دونوں لنکس ہے بیسکلی دونوں لنکس کی کوئی نیڈ ہے نہیں میں سمپل مینی فائیڈ ورزن کر سکتے ہو یا پھر ایک سمپل سا ورزن ہے یہ والا کر سکتا ہوں میں ابھی کے لیے جسٹ پہلے والا کرنا ہوں ctrl c کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آچھلتا ہوں سب سے پہلے just css کا فائل آپ نے include کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنا کام complete ہوا then آپ کو کیا کرنا ہے اس پورے code کو اگین کوپی کرنا ہے اور ابھی آپ کو just body کے جسٹ نیچے آپ کو کیا کرنا ہے ctrl cv کر دینا ہے تو guys آپ کی swiper ہے وہ install ہو سکی ہے ٹھیک ہے تو guys اتنا کام تو ہم نے easily کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھئے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں just آپ کو demo پہ سلنا ہے top پہ scroll کرنا ہے get started api react slat view.js اور demo's پہ آپ کو simple click کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ demo's پہ click کرتے ہیں تو guys آپ کے سامنے یہ والا interface open ہوتا ہے اب آپ کو کرنا ہے کیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے آپ کے سامنے کافی یہاں پہ scrolling والے effect ہوتے ہیں دیکھئے slide 1 ہے جیسے میں scroll step سے کرتا ہوں slide 2 آ جاتا ہے یہ slide ابھی اس کے اندر 2 ہیں slide 3 بھی ہے guys sorry آپ کو یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملتا ہے 3D cover flow effect یہ والا اس پہ آپ کو click کرنا ہے اس پہ جسے آپ click کرتے ہو تو آپ کے سامنے یہ والا effect آتا ہے اور یہ guys آپ کو پتا ہو تو ہم نے ice cream کی ایک ہم نے card design کیسے اس کے اندر بھی ہم نے اس چیز کو include کیا تھا تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو familiar ہے اس سے اگر آپ ایک بار اس کو دیکھ لیجیے گا آپ کو doubt clear ہو جائے گا تو آپ کو کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے simple source code پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ source code پہ click کرتے ہو اس کے آپ کو اس کا پورا code guys completely مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میرا git کا جو page وہ open ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر آ کے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ stml کا part پورا آپ کو body کا کچھ نہیں کرنا ہے سمپل جو بھی swiper کا جو بھی part وہ پورا completely copy کر لینا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں جسٹ آپ کا man ڈیو ہے اس کے اندر آ کے اس چیز کو چپکا دینا ہے یہ نہ ہوا اس کو تھوڑا format کر لیجیے جسٹ آپ کی کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے اب یہ کچھ اس ٹائپ سے صحیح ہو گیا تو ابھی ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے میں بتاتا ہوں دیکھئے اب آپ کو یہاں پہ آنا ہے آپ کو just css کا part یہ body کو رہنے دو سمپل swiper container اور یہ آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو inline css کے اندر رکھنا ہے ایکسٹرنل css کے اندر رکھو گے تو یہ css آپ کی کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو آپ کو کوپی کرنا ہے پورے part کو ٹھیک ہے یہ پورا کوپی کرنا ہے completely ٹھیک ہے کوپی کرنا ہے اور اور آپ کو just head tag کے اندر آکے inline css کا use کرتے ہوئے اس کے اندر آ جانا ہے ctrl plus v کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنا بھی کام complete ہوا اس کو میں آپ کا پورا سارے code کا ابھی کے لئے کوپی کرو simple script کا جو پورا part ہے یہ آپ کیا کیجئے پورا کوپی کیجئے اس پورے part کو آپ کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے تو بس اتنا ہی کرنا ابھی کے لئے اور میں کیا کرتا ہوں ابھی کے لئے یہاں پہ one second ہی اس کو save نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے میں کیا کرتا ہوں just body just یہاں پہ just manuscript کا use کیا نا یہ والا unpackage.com یہ والا اس کے اندر آکے آپ کو کیا کرنا ہے script tag کا لگا کر ctrl plus v کر دینا ہے perfectly اتنا کام complete ہوا اب دیکھیں گائز آپ کیا دیکھتا ہے آپ کو کیا ملتا ہے ہمارے code کے اندر دیکھیں جیسے میں اس کو refresh کرتا ہوں تو میرے سامنے کیا ملتا ہے آپ دیکھتے ہیں میرے سامنے یہ والا effect مل چکا ہے جو میرے سامنے یہ والا effect تھا پہلے والا one second اس کو میں نے back کیا تو ابھی آپ کے سامنے open ہو تو ابھی guys یہ آپ کے سامنے یہ والا سیم یہ والا guys یہاں پہ آپ کے سامنے open ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے پیجنیسن ہے یہ نہیں یہ بلکل بھی میں اس کو کیا کرتا ہوں ابھی کے لئے ہٹا دیتا ہوں اس کو میں ہٹاتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے جو پیجنیسن ہے میرا یہ والا اس ڈیو کو میں completely کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے guys تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو save کرتے ہیں اور آپ کا جو پیجنیسن ہے وہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پیجنیسن آپ کا remove ہو چکا ہے کوئی دکھت ہی نہیں ہے تو اب آپ کو کیا کرنا سب سے پہلے ایک کام کرنا آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو simple swiper slider ہے اس کے اندر جو آپ کو جتنے بھی آپ کی styles ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کو remove کر دینا ہے جتنے بھی آپ کی styles ہوں گے اس کو آپ کو remove کر دینا ہے ctrl ڈ ڈ ڈ ڈ پورا complete کرنا ہے جتنے بھی آپ نے copy کیا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ کو delete کر دینا ہے اور اس کی کوئی ضروری نہیں ہے ابھی کے لیے ٹھیک ہے اور اس کی آپ کو کوئی need نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے اس ٹیپ سے اس کو سے تھوڑا better اور بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی ہمارے سامنے کچھ ایسا پارٹ ہے اور کچھ زیادہ نہیں ہے swiper rapper ہے swiper slider ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور صحیح ہے لیکن یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پورا پورا complete اگن اور یہاں پہ آپ کو آنا ہے آپ کو back کرنا ہے اب آپ تھوڑا اسپیس دے سکتے ہیں اب آپ کا پورا complete پارٹ ہو چکا ہے لیکن مجھے کیا چاہیے مجھے سیمپل ابھی کے لیے مجھے سیمپل تین ہی سی یا پھر ہرسل ہو ٹھیک ہے تین ہی رکھ دیتا ہوں مجھے سیمپل ابھی کے لیے پھر آگے کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے اب دیکھیں گائز مجھے کیا چاہیے اب آپ کو جاوا سکت کی فائل کے اندر آنا ہے اب آپ کو گائز وہاں پہ تین ہی ملیں گے اور کچھ زیادہ ملے گا ہی نہیں اب دیس دے ون یہ میرا ون ہے یہ میرا ابھی کے لیے سینٹر کے اندر ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ تری مل رہا ہے تو تین ہی ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو چاہتے ہیں جو میرا روٹیٹ ہے اس کو مجھے خ fines کرنا ہے 50 ہے لیکن اس کو مجھے فالس کرنا ہے 0 کو مجھے فالس کرنا ہے ی millise اس کو مجھے مجھے تریو کرنا ہے اور مجھے مجھے خ fines کرنا ہے only بس جو سلایڈ شو ہے اس کو مجھے ٹریو کرنا ہے ٹھیک ہے اور سبی کو مجھے فالس کرنا ہے اب فالس کر رہا ہوں میں اس کا آگر آوٹ پوٹ دیکھیں تو اس کا آوٹ پوٹ آتا ہے کچھ اس ٹائپ کا میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ وہ اس ٹائپ کا دیکھ نہیں رہا میں کام کرتا ہوں جو سوائپ پر سلایڈر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہوگا وہ میں کر دیتا ہوں ایک بار کے لیے یلو ٹائپ کا تو وہ آپ کو صحیح سے دیکھ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھ ساتے ہیں وہ کچھ مجھے اس ٹائپ کا مل رہا ہے تین ہے وہ تین ہوں مل رہے ہیں اگر میں اس کا روٹیٹ اور یہ یہ کرتا روٹیٹ روٹیٹ کے اندر کچھ ویلو ڈال دیتا تو یہ صحیح نہیں دیکھتا وہ کچھ پہلے جیسا دیکھتا اب مجھے کیا کرنا ہے اس کی مارجن سیٹ کرنی ہے آؤٹ سائیڈ سپیس تو مارجن رہے گی اس کی گائے جیرو ٹوپ ٹو وٹم این لیپ ٹو رائٹ ففٹی پکسل ٹھیک ہے تو ففٹی پکسل میں نے کر دیا جیسے ہم اس کو ری فریز کرتا ہوں تو میرے سامنے الگ الگ بلوک کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا اور یہ تین ہے یہ تینوں الگ الگ بلوک کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اب مجھے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں تو سوائپر کنٹینر ہے جو ہمارا مائن ڈیویجین ہے ٹھیک ایس کو کیا کرتے ہیں تھوڑا اسٹیل کرتے ہیں لیکن سوائپر کنٹینر کو سٹائل کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آکے ویڈس کی کرنے پڑے گی آپ کو ہندریٹ پرسنٹ height اس کی کرنے پڑے گی آپ کو ہندریٹ پرسنٹ ٹھیک ہے اور position میں اس کی relative کر دیتا ہوں position میں اس کی relative کردھوں گا perfectly ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو آنا ہے سب سے پہلے اور یہاں پہ آپ کو آ کیا کرنا ہے ایک بار کے لیے جو swiper کا container رہے گا اس کا ایک بار کے لیے آپ کا color set کر دو تاکہ وہ اچھی سے ہم کو دکھ جائے کی ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کا کر دوں ایک بار کے لیے green only دکھانے کے لیے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو پورا complete green ملک چکا ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ جاؤں display کروں گا اس flags ٹھیک ہے اور justify content کروں گا اس میں properly center and align items کروں گا اس میں properly center align item one second align item must center کر دوں تو اس کے اندر جو بھی content ہوں گے وہ center کے اندر آ جائیں گے don't worry اور guys center کے اندر نہیں آیا تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جو پورا code ہے نا اس code کو آپ کو کیا کرنا ایک بار کے لیے ہٹا دینا ہے اس کی کوئی ابھی need نہیں ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ کام کیا کرنا میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں height کو بھی آپ ایک بار ہٹا دیجئے گا ٹھیک ہے only آپ کو بس اتنا رکھنا ہے جتنا یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پورا ڈیو ہے وہ center کے اندر سے یہ ہے تو آپ کو style load css کے اندر آنا ہے یہاں بھی آ کے place items آپ کو کر دینا center ٹھیک ہے self نہیں کرنا ہے item کرنا properly center اور جو display ہوگا اس کا وہ کرنا properly greed ٹھیک ہے مطلب سب کچھ جو بھی ہے اس کے اندر وہ center کے اندر آ جائے تو آپ دے ساتے ہیں وہ center کے اندر آ چکا ہے اب guys مجھے کرنا کیا سب سے پہلے ایک property ہوتی ہے جس سے ہم وہ والا effect لا سکتے ہیں easily تو اس کے لیے میں کیا کروں گا transform ٹھیک ہے rotate minus 35 degree ٹھیک ہے اگر میں minus negative value دیتا ہوں اس کو 35 degree اور پھر میں اس کو refresh کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ پورا ڈیو کچھ اس type سے move ہو جاتا ہے جو کی صحیح ہے لیکن آپ دیکھ ساتے problem یہ ہو چکی ہے کہ یہاں پہ ایک overflow آ رہا ہے جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور یہ ہماری responsibility کو damage کر رہا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہاں پہ آکے اس کا جو our flow ہوگا our flow mandev کا وہ hidden کر دو یار جیسے میں نے hidden کیا تو وہ guys آپ دیکھیں گے کہ وہ hidden ہو چکا ہے تو آپ دے دیتے ہیں وہ properly hidden ہو چکا ہے ٹھیک ہے چلو اب میں کیا کرتا ہوں ایک property اور ہوتی ہے میرے سامنے میرے آپ کو css کے اندر میں ہوٹی ہے تو اس کیوں آپ کو کرنا ہے x سے minus یا پھر آپ 20 ڈگری کرتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو guys وہ اس type سے مل جاتا ہے i hope آپ کو ابھی چیزیں clear ہو گئی ہوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں guys ہم نے کتنا easily اس effect کو ڈال لیا ٹھیک ہے تو اتنا کام ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آکے تو ابھی guys ہم کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آکے ابھی ہم کریں گے یہ کی اس کے اندر image ڈالنی ہے بہت simple سا concept ہے ہم وہ image ڈال دیتے ہیں تو کیسے ڈالیں گے سب سے پہلے swiper slide ہے اور اس کے اندر ایک property ہوتے ہیں background position center background size cover یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جو background image ہوگا url کا use کرنا ہے uniform resource locator اس کی full form ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو آکے images کے اندر جانا ہے simple ٹھیک ہے images کے اندر جانا ہے اور images کے اندر جانا ہے آپ کو کرنا کیا ہے میں باپ کو بزاتا ہوں دیکھئے آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے code to .jpg نام سے ایک image تو guys ابھی problem پتہ کیا ہوگی یہ image میں نے ابھی یہاں پہ ڈالی ہے یہ image ہے وہ سارے swiper slide کے اندر define ہو جائے گی تو آپ دیکھ ستے ہیں وہ سارے swiper slide کے اندر define ہو چکی ہے آپ دیکھ ستے ہیں تینوں کے اندر وہ define ہے چلو ٹھیک ہے کر لیں گے سیٹ اس کو advance CSS کی help سے لیکن ابھی بات یہ ہے کہ جو effect یہاں پہ آپ کو دیکھتا تھا وہ اس کو کیسے create کیا جائے اس کے لئے guys آپ کو کرنا کیا پڑے گا سب سے پہلے اس کی positionable خرد دیجئے آپ relative ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آنا ہے dot swiper slide ہے اس کا جو before والا part ہے اس کے اندر آپ کو content کیا کرنا ہے سب سے پہلے content آپ کو none کرنا ہے position آپ کو absolute کرنی ہے ٹھیک ہے position absolute کرنا ہی پڑے گا جب آپ pseudo elements کا use کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس کی width کرنا ہے 30 pixels کا end جو اس کی height ہوگی وہ کرنا ہے guys properly 100% کا ٹھیک ہے اور ایک بار کیلئے simple آپ کو background کا color کیسا کر دینا اس کا کیسا کرو guys ایک بار کیلئے red کر دو ٹھیک ہے ایک بار کیلئے میں اس کا background کا color red کر دیتا ہوں تو sorry red کیوں کریں ہم white کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا white type سے کر دیتے ہیں save کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم سلتے ہیں اس کو کریں گے ہم refresh اب جیسے guys اس کو refresh کریں گے تو میرے سامنے کیا print ہونے والا ہے تو guys آپ دیکھ ساتے ہیں میرے سامنے یہاں پہ ہلکا سا ایک one second آپ کو اچھے سے میں دکھاتا ہوں دیکھئے ایک red type سے کرتا ہوں میں اس کو تو ابھی میں اس سے اس کو refresh کروں گا تو میرے سامنے کیا print ہو رہا ہے یہاں پہ ایک red type کا کچھ ایک box سا create ہو چکا لیکن ایسا کچھ چاہیے نہیں ہم کیا کریں گے اس کو دیکھئے transform کی جو بھی property ہوگی سب سے پہلے تو rotate ہے وہ zero degree ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کیوں وائز سے ٹھیک ہے اس کیوں وائز سے کتنا کرنا ہے گائز اس کو وائز ٹائپ کرنا ہے مجھے اور وائز سے مجھے کتنا کرنا پڑے گا guys یہاں پہ مجھے کرنا کیا پڑے گا سب سے پہلے minus 45 ڈگری کر دینا ہے ٹھیک ہے minus 45 ڈگری کر کے دیکھتے ہیں اگر set ہوا تو لیکن ہو جائے گا guys don't worry تو guys آپ دیکھ ساتے میں نے جیسے اس کو کیا refresh ابھی refresh ہو رہا ہے اور آپ دیکھ ساتے پڑے گا پڑے گا پڑے گا پڑے گا سب سے پہلے یہاں پہ آکے ایک چیز اور کرنے پڑے گی جس کو مجھے پڑے گا پڑے گا ایک دم اٹیج کر سکوں اچھے سے تو سب سے پہلے میں اس کی ویڑھ تھوڑا اور انکریز کروں گا سب سے پہلے ویڑھ اس کی 50 پکسل ہو جائے اور top سے میں اس کو کروں گا 25 پکسل کا ٹھیک ہے اور اتنا کرنے سے کچھ وہ اس ٹیپ سے بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے کیا چاہیے مجھے گائج وہ کچھ اس ٹیپ سے چاہیے تھوڑا سیٹ ٹائپ سے چاہیے تو مجھے کیا کروں گا دیکھیں مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آنا ہے سب سے پہلے اور میں لیپٹ سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کروں گا لیپٹ سے میں اس کو مائنس کے اندر ویلیو دوں گا 50 پکسل دیکھتا ہوں ایک بار کتنا ہوتا ہے اور جیسے میں اس کو ریفلیس کروں گا تو کچھ وہ اس ٹیپ سے ہو جانا چاہیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں صحیح ہے لیکن اتنا بھی صحیح دیکھ نہیں رہا ہے کہ وہ پروپرلی سیٹ ہو جائے میں ایک کام کروں گا سب سے پہلے جو اس اس والی ڈیو کی ہائٹ ہے اس کو مجھے تھوڑا انکریز کرنا ہے تو انکریز کتنا کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سیونٹی پرسینٹ کا ہے اور جیسے میں نے اس کو سیونٹی پرسینٹ کا کیا اور جو میرا سوائپر سلائیڈ ہے میرے اس کی ٹھیک ہے لیکن اس کی جو ہائٹ ہوگی 35 پکسل کی ہائٹ ہونی چاہیے کم سے کم ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ بڑا ہونا چاہیے تو یہ تھوڑا سیٹ ہونا چاہیے گا میں ایک کام کروں گا جیسے اس کو ریفلیس کروں گا تو میرے سامنے کچھ وہ صحیح سے ابھی پرنٹ ہو رہا ہے تو اس کو میں ابھی کر دیتا ہوں یہاں پر بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں بند کر دوں گا تو یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹر بہتی سلو ہے اور یہ بہتی ہینگ ٹائپ سے میرا پیسچی مجھے ریپلائی دی رہا ہے تو میں اسا نہیں چاہتا بلکل بھی کچھ اس ٹیپ سے ہو تو اس کو میں بند کر دیتا ہوں ابھی کے لئے ڈسکنیکٹ میں نے کر دیا ہے اور اور ٹھیک ہے تو ابھی گائز کرتے کیا دیکھئے تھوڑا سا لیٹ سے تھوڑا اور اس کو انکریز تھوڑا سا ڈکریز کریں گے نا نگٹی ویلو اور دیں گے تھوڑی اس کو لائک میں اس کو نگٹی ویلو ابھی تک دیا میں نے اس کو 55 پکسل میں دیکھتا ہوں تھوڑا زیادہ نہیں جائے گا وہ 50 50 پکسل سے وہ کتنا زیادہ گائز اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیمیج ہو چکا یہاں پہ تو یہاں پہ بہت ہی ڈیمیج ٹائپ سے مجھے مل رہا ہے وہ میں ایک کام کرتا ہوں گائز یہاں پہ آگے کیا کام کرتا ہوں میں دیکھئے تو ڈرائٹ گائز ابھی کافی صحیح ہے ابھی کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن یہ ویڈس میں نے جتا کر دیا 51 پکسل کر کے دیکھتے ہیں ایک بار ڈرائٹ ابھی دیکھتے ہیں اس کو سیٹ ہوتا ہے تو سائد ہو جائے گا تھوڑا سا اس کے اندر ابھی بھی ایفیکٹ ہے 50.4 کر دیتا ہوں میں اس کو 50.4 کرنے پہ یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا تو جس سے میں نے 50.4 کیا تو یہ پروپرلی دیکھ ساتھ ہے سیٹ ہو چکا ہے اب مجھے کرنا ہے سب سے پہلے اس کا جو جو گرین پارٹ اس کو ہٹا دیتا ہوں اس کو تو مجھے ہٹا نہیں ہے اور یہ سوائپر سلائڈ کا جو میں نے یہ دیا رکھا اس کو بھی مجھے ہٹا دیتا دےنا ہے مجھے کیا کرتا ہوں یہ دو پروپرٹی اس کو کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی کرتا ہوں کنٹرول پلس یہاں پہ آ کے و کرتا ہوں چلو اور یہ والی پروپرٹی میں کوپی کر لیتا ہوں امیج والی بھی کنٹرول سی کری کے یہاں پہ آ کر چپکا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں گے آپ تو وہ کچھ مجھے اس ٹائپ سے دیکھے گا کافی صحیح لے گا تو گائز یہ میرا اتنا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزیلی ہم نے اس ایفیکٹ کو ڈال لیا کتنا ایزیلی تو اتنا کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا اب مجھے سیمپل یہ والا کرنا ہے تو گائز دیکھئے اس کے لیے میں نے کیا کیا بیفور لیکن ابھی میں کیا کروں گا آفٹر سیمپل یہی والا پارٹ مجھے ایزیٹیز کوپی کرنا ہے کنٹرول سی کرنا ہے ٹھیک ہے کنٹرول پرس و کرنا ہے اور اس کے اندر آجے مجھے کیا کرنا پڑے گا آفٹر ٹھیک ہے آفٹر لکھنا پڑے گا ویڈز مز اس کی دنگا گائز پروپرلی ہنڈریڈ پرسنٹ کا ٹھیک ہے پوزشن وغیر اپسلوٹی صحیح ہے ہنڈریڈ پرسنٹ کا ویڈز دوں گا لیکن ہائٹ کتنی دنگا گائز یہاں پی آگے تھرٹی پکسل کا ٹھیک ہے تھرٹی پکسل کا ہائٹ دے دوں گا ایک بار ٹوپ اور لیپٹ والی پروپرٹی کو میں کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں اور اور تو صحیح ہے لیکن یہاں پہ مجھے ایکس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں لیکن ابھی کچھ دکھے گا نہیں وہ دکھ جائے گا گائز ہم کو ایمیج دکھ جائے گا ٹھیک ہے تو میں جیسے اس کو کروں گا ابھی ری فریس تو میرے سامنے ایک ایمیج یہاں پہ دکھ رہی ہے جس ٹوپ پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا بہت ہی سیمپل سا کنسپٹ آپ کو یہاں پہ آنا ہے جسٹ آپ کو بوٹم سے کیا کرنا ہے گائز پروپرلی بوٹم سے پہلے جیرو کرنا ہے پھر اس کو تھوڑا سیٹ کرنے گا ٹھیک ہے بوٹم سے میں جیرو کیا تو بوٹم سے جیسے میں نے جیرو کرتا ہوں میں اس کو تو یہاں آپ دیکھو گی کہ مجھے یہاں پہ وہ مل رہا ہے لیکن مجھے کیا چاہیے فیفٹی پکسل کا ویڑ تھی اس کا اور ابھی مجھے کیا چاہیے یہاں پہ آئے گا بوٹم سے گائز چاہیے مجھے مائنس نگیٹی ویلیو وہی مائنس فیفٹی پکسل ٹھیک ہے چل مجھے یہاں پہ کرنا کیا پڑے گا فیفٹی ایٹ فیفٹی نائن پکسل کر دوں گا میں اس کو ٹھیک ہے فیفٹی نائن پکسل کا گائز تو گائز ابھی دیکھ ساتے ہیں پروپرلی سیٹ ہو چکا ہے ہمارا کام کافی کمپلیٹ ہو چکا دیکھ ساتے ہیں اور اسکرولنگ صحیح سے اچھے سے ہو رہی ہے تو ابھی کرنا کیا ہے ابھی گائز کچھ نہیں کرنا سیمپل سا کنسیپٹ ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دیکھیں یہاں پہ آکے مجھے ہر ایک کارڈ کی مجھے سب سے پہلے ایمیج چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں کیسے کروں گا بہت سیمپل کنسیپٹ ہے دیکھئے آپ کو آنا یہاں پہ اور آپ کو یہاں پہ آکے کرنا کیا سب سے پہلے دیکھئے جو میرا سوائپر سلائیڈ ہے ڈوٹ سوائپر سلائیڈ ہے اس کے اندر آنا ہے اس کی اینے چائلڈ ٹو ٹھیک ہے اس پہ آکے جو یہ والی ایمیج ہے اس کو مجھے پرفیکٹلی کوپی کر لینا ہے کنٹرول پلس سی کروں گا کنٹرول پلس سی کروں گا کنٹرول پلس سی کروں گا اگر میں اس کی ایمیج کو کر تو چینج ثوڑا ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو ایمیج ہے وہ گائز چینج ہو جائے گی تو گائز آپ دیکھتے ہیں اس کی ایمیج پروپرلی چینج ہو چکی ہے اور یہ اور یہ ایمیز دو الگ لیکن یہ سینٹر والی ایمیز ہے وہ چینج ہے ٹھیک ہے تو ایسے کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس کتنے ایمیز میں سیمپل ابھی کے لیے تین ایمیز رکھوں گا اور ابھی تین ایمیز رکھوں گا مگا آپ اپنے حساب سے اس کو انکلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو میں تین ایمیز رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈوٹ سوائپر سلائیڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ جو بیفور ہے سوری بیفور یہی والا تھا اور اس کا جو اینہ چائلڈ ون ہے بیفور ہے سوری ٹھیک ہے اور اس پہ جو اینہ چائلڈ کیا ہے گائچ ٹو ہے سوری ٹو ہے اس کے اندر کون سی ایمیز جانی چاہیے اس کے اندر میری یہ والی ایمیز ہی پیسٹ ہونی چاہیے کنٹرول پلس سی کروں گا یہاں پہ آکے کنٹرول پلس بھی کروں گا تو میں جیسے اس کو اگن ریفریس کروں گا تو یہاں پہ یہ والا ایفیکٹ ہے یہ بھی چینج ہو جائے گا جیسے میں اس کو ریفریس کرتا ہوں تو یہ والا ایمیز بھی آپ کے سامنے چینج ہونے والا ہے تو گائچ وہ ہوا نہیں اور وہ کیوں نہیں ہوا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے جو میرا اینہ چائلڈ سوائپر یہ بیفور ہے ٹھیک ہے بٹ جو میرا بیفور آئے گا وہ گائچ یہاں پہ کر سکتے آپ ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ سیٹ کرو گے آپ تو یہ والا ایمیز ہے وہ چینج ڈیفینیٹلی ہو جائے گا تو گائچ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی چینج ہو چکا ہے یہ اور کچھ اس ٹائپ سے مجھے کافی صحیح لگ رہا ہے آفٹر کا بھی گائچ آپ کو اسی ٹائپ سے یوز کر سکتے ہو کنٹرول بھی کروں گا اینڈ یہاں پہ جاؤں گا میں یہاں پہ لکھ دوں گا میں آفٹر ٹھیک ہے اور میں آفٹر کروں گا نا اس کو مجھے آفٹر کرنا تھا سوری اور جیسے میں اس کو کروں گا دیکھ سکتے ہیں تو یہ والا ایمیز ہے یہ والا ایمیز بھی چینج ہوگا گائچ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اور اسی طریقے سے کام ہوتا ہے 3D effect کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تھرڈ ہے تو اس کو مجھے کرنا ہے تو بہت سیمپل سا کنچپٹ ہے میں کروں گا کیا کنٹرول سی کروں گا ٹھیک ہے کنٹرول سی کروں گا پورے کو یہاں پہ کر کے پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر کنٹرول ڈی ڈی کر کے one second یہ تو وہ ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے کنٹرول ڈی 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 اور ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ آکے میں کیا کروں گا three کر دوں گا Dwight اور اس کی جگہ میں کیا کروں گا بیسکلی وwww کیسے کیا کرنم در تو ابھی میرے سامنے کیا پرینٹ ہوگا دیکھ سکتے ہیں ابھی سامنے کچھ سٹب سے وہ پرینٹ ہو رہا ہے ثرڈ والا پرینٹ ہو نہیں رہا ہے چون ہی ہو رہا ہے ابھی غیر اس کا فنڈا کلیر کرتے ہیں وہ سائد میں نے images کے اندر ہونڈی گڑھدی کر دی ہے اس لئے وہ print نہیں ہو رہا images کے اندر مجھے کوڈ 3 والی image سیئے تھی ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ کامی زیادہ گڑھدی کر دیا ہے تو یہ والی image مجھے perfectly چاہیے ہوگی تو میں یہ کام کرتا ہوں پورے اس code کو کوپی کرتا ہوں ابھی کے لئے ctrl c کرتا ہوں اور ctrl d کرتا ہوں اور اس کے اندر میں ctrl c code کو paste کر لیتا ہوں ابھی مجھے سے اس کو refresh کروں گا تو میرے سامنے کیا print ہوگا یہ دیکھنا لائک بات ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرا first والا card ہے ابھی کے لئے میرا first والا card print ہوا یہ میرا second والا card ہے اور یہ میرا third والا card بھی یہاں پہ print ہو چکا ہے مطلب میں نے تین کو یہاں پہ perfectly include کر لیا ہے چلو یہ ہماری advances کی بات تھی اب مجھے یہاں پہ کیا لکھنا ہے اب آپ لائبری وغیرہ لکھ سکتے ہو لیکن مجھے یہاں پہ لکھنا ہے python ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہ تو آپ easily لکھ سکتے ہو کافی صحیح concept ہے وہ آپ easily کر لوگے آپ مجھے پتہ ہے تو یہاں پہ اپنا تھوڑا اور آپ customization اور کر سکتے ہو اس کا میرا man لوگ تھا کہ اس کو کیسے بنا کے دکھانا ٹھیک ہے تو یہی تھا آج کا ویڈیو اور آج کا ویڈیو آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا like, subscribe, share وغیرہ جرور کیجئے گا کیونکہ ایسے ویڈیو جو آپ کو simple اسی سینل پر ملنے والے ہیں تو آج اس ویڈیو کے لئے تو نہیں thank you so much take care bye bye